السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوست اب آپ تشریف لے آئیں کیونکہ ٹائم جو میں نے دیا تھا وہ وقت ہو چکا ہے وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عمر جان صاحب کیسے خیریت سے ہیں عمر بھئی محمد صحف اللہ خالد صاحب بڑی مہربانی نمازش آپ انتظار کر رہے تھے بہت شکریہ عمر جان صاحب بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ پاک ساتھیوں کو خوش رکھے اور ملک غلام اللہ بچر صاحب کیا حال چالیں آپ کے طبیعے سے ٹھیک ہے محمد مشتاق سنگیرہ صاحب وآلیکم السلام اللہ کا شکر ہے آپ سنائے طبیعہ سے ٹھیک ہے آپ کی وآلیکم السلام سامر شاہ نواز صاحب وآلیکم السلام خالد نداری صاحب ملکم کرتے ہیں جزاک اللہ نعیم رانہ صاحب وآلیکم السلام ملک غلام اللہ صاحب وآلیکم السلام ساجد عزیز صاحب بہت شکریہ محمد تنویر صاحب وآلیکم السلام مار غلام عباس صاحب بہت شکریہ سعید نیازی صاحب بہت شکریہ حافظ ارفان زرگر صاحب جزاک اللہ محمد وقار خان صاحب بیرے بھائی کیسے ہیں ابھی آپ کو یاد کر رہے تھے میں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں بالکل آپ سنائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے حافظ نواز مزاری صاحب اللہ کا فضل ہے دوست اب آپ کشت شریف لا چکے ہیں کچھ لا رہے ہیں موسیقا آواز میری ٹھیک آ رہی ہے سر بتا دیں میری آواز کم تو نہیں آ رہی ٹھیک آ رہی ہے ساجد عزیز صاحب کوئی بات نہیں ہے ہم خادم ہیں آپ کے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ دوست اب آپ ذرا یہ خیال رکھیں کہ یہ مجھے اس میں ایڈ ہونے کی ریکویسٹ سینڈ نہ کریں کیونکہ جو ہے پھر میں کلام پیش کروں گا تو اس لیے میری آواز کم آ رہی ہے مردراز صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کی آواز کم آ رہی ہے کام آنی تو نہیں چاہیے پتہ نہیں مائک بھی میں نے نزدیک کیا ہوا ہے اب یہ کس طرح آواز کو سیٹ کیا جائے کوئی ساتھی جانتا ہے تو بتا دے آواز کم ہے اوپر لگاتا ہوں اچھا اچھا میں آہستہ بور رہا ہوں اس لیے کم ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں نیچے لگاتا ہوں ادھر اور نیچے لگاتا ہوں مائک تو پھر بھی ٹھیک آتی ہے میں میرے خیال میں کم آواز میں بات کر رہا ہوں آج ویسے ایک کام میں نے غلط کی ہے ایک ایسے ہی کوئی چیز کھا بیٹھا ہوں تو اس سے تھوڑا گلہ میرا تھوڑا سا خراب ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ دعا ہے التجاہ ہے اس درباری علیہ کے اندر کے انشاءاللہ حافظ صاحب نماز کا وقت ہے ہم آپ کا انتظار کریں پھر مردراز صاحب انشاءاللہ میں اصل میں آپ کا بتا رہا ہوں کہ شاید اس لئے کام بول رہا ہوں تھوڑا استبات کر رہا ہوں کہ ساجزیز صاحب زیادہ تو نہیں کھائی لیکن وہ چیز ایسی تھی کہ وہ بس اس نے گلہ پکڑ لیا ہے وحید ٹیلر بنجال سرس جی اسلام کیا آلین میں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں عمر دراز صاحب شکیتاں کیڑیاں لانیاں جناب اسی جزاک اللہ اختر چہدیز صاحب جزاک اللہ ویلکم بہت خوش شکریہ خوش شام دید وآلیکم السلام کاشف شہداد صاحب جزاک اللہ تشریف لائے عمر دراز صاحب خان صاحب آئی تشریف نہیں لائیں گے ہو سکتا ہے گیارہ بجے اپنے پیج سے تشریف لے آئیں مولانا سعید کریم خان افیشنل والے پیج پہ ہو سکتا ہے گیارہ بجے تشریف لے آئیں اس گروپ پہ وہ انشاءاللہ ہفتے میں ایک یا دو دن ضرور آئیں گے کیونکہ مرکزی سوشل میڈیا ٹیم اتنا اچھا کام کر رہی ہے تو عظم کی حسلہ فضائی کے لیے رات کو بھی تشریف لائے تھے انشاءاللہ گا بگا وہ ٹائم دیں گے اس گروپ میں انشاءاللہ ان کی محبت ہی ایسی ہے شہر کہتا ہے میں ایک دو شعر ہم دیا پیش کر کے اس کے بعد میں نے جو وعدہ کیا تھا بھائی سناؤللہ ذرگر صاحب سے ان کی فرمیش پہ حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں میں چند اشار پیش کروں گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جی لا الہ الا اللہ کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آپ کا مجھ سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ میرا آپ سے رشتہ کیا مٹنے پیش کروں گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جی لا الہ الا اللہ ہر جا ہر دم تو ہی تو ہر جا ہر دم تو ہی تو پھولوں میں تیری خوشبو ہر جا ہر دم تو ہی تو پھولوں میں تیری خوشبو پھولوں میں تیری خوشبو ہاں ذکر ہے تیرا سمیع لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آپ کا مجھ سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ داتا ہے وہ سب کا خالک داتا ہے وہ سب کا خالک تو ہے دونوں جہاں کا مالک داتا ہے وہ سب کا خالک داتا ہے وہ سب کا خالک تو ہے دونوں جہاں کا مالک نعمت سب تو دیتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولے لا الہ الا اللہ آدم ہے تیرا محتاج دنیا میں ہے تیرا راج آدم ہے تیرا محتاج دنیا میں ہے تیرا راج ہم کو تیری جوست جولا الہ الا اللہ جیلا الہ الا اللہ حالا الہ الا اللہ نبیوں نے توحید سکھائیں وحدت ہے تیری اکتائی نبیوں نے توحید سکھائیں وحدت ہے تیری اکتائی وحدت ہے تیری اکتائی آلہ تیری آبرولا الہ الا اللہ حالا الہ الا اللہ جیلا الہ الا اللہ موت ہے ہر انسان پہ آنی تجھ کو بقا ہے دنیا فانی موت ہے ہر انسان پہ آنی تجھ کو بقا ہے دنیا فانی تجھ کو بقا ہے دنیا فانی خود فرمائے اللہ یس مولا الہ الا اللہ حالا الہ الا اللہ جیلا الہ الا اللہ ہاں کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ یونس کو مچھلی میں پالا یونس کو مچھلی میں پالا یوسف کو عزت سے نکالا یونس کو مچھلی میں پالا یوسف کو عزت سے نکالا یوسف کو عزت سے نکالا عزت زلت دیتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیری شان عظیم ہے یا رب تیری شان عظیم ہے یا رب مالک ملک کریم ہے یا رب تیری شان عظیم ہے یا رب مالک ملک کریم ہے یا رب مالک ملک کریم ہے یا رب صفت ہے تیری وحدہ لا الہ الا اللہ جی لا الہ الا اللہ حالا الہ الا اللہ غیب خزانے ہیں سب تیرے غیب خزانے ہیں سب تیرے تیری حمد ہے شام صویرے 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 سب کا ہے مسجود تو لا الہ الا اللہ حالا الہ الا اللہ جی لا الہ الا اللہ جی کبھی کبھی نہ مٹنے پائیں گا لا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عمر جان گوندل صاحب کا میں نے ایک کمنٹ پڑھا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آج وہ سنانی ہے جتھو لنگ دا گیا رنگ لاندہ گیا وہ نظم میرے پاس ابھی موجود نہیں ہے انشاءاللہ میں وعدہ نہیں کرتا امید ہے کہ انشاءاللہ میں کل آپ کو وہ ضرور سنا ہوں گا کیونکہ آج رات کو مجھے سناناللہ ذرگر صاحب نے کہا تھا کہ شانِ امیرِ معاویہ پہ آپ نے کچھ پیش کرنا ہے تو جو ہے میں شانِ صحابہ پہ دو اشار پیش کر کے اسی اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں جو میں شاید مرکزی سوشل میڈیا پہ میں نے یہ نظم نہیں سنائی ویسے میری نظم ہے نیٹ پہ موجود ہے میں اسی طرف آؤں گا انشاءاللہ شانِ امیرِ معاویہ کی طرف میں ضرور آؤں گا عمر جان گوندم صاحب معذرت کے ساتھ آج میں آپ کی فرمیش پوری نہیں کر سکتا آپ مجھے دل سے بہت زیادہ عزیز ہیں جان سے عزیز ہیں اللہ آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور مزید استقامت نصیب فرمائے میں انشاءاللہ آپ کی فرمیش ضرور پوری کروں گا اختر چودری صاحب کی بھی فرمیش انشاءاللہ دو تین دنوں میں انشاءاللہ میں ضرور پوری کروں گا انشاءاللہ تو ابھی میں انشاءاللہ صاحبہ پہ دو تین اشار پیش کر کے تو اپنے موضوع کے طرف آ رہا سنو عقیدہ صحابہ سارے نبی دیارے اسان و پیارے انا دی عظمت قرآن دے ور کے قرآن دے سترہ قرآن دے پارے سنو عقیدہ صحابہ سارے نبی دیارے اسان و پیارے اوبل دی ہاڈی دے وچے اوبل گے بکھ دے انگار آتے جل گے اوبل دی ہاڈی دے وچے اوبل گے بکھ دے انگار آتے جل گے او پھر بھی لے گے نجت کے بازی او پھر بھی لے گے نجت کے بازی جنا دی چربی بوجھے انگارے انا دی عظمت قرآن دے ور کے قرآن دی سترہ قرآن دے پارے اور شان فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ پہ کیا خوب شہر نے لکھا ہے کیا خوب شہر نے وہ نقشہ کھینچا جب اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت دی تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک دعا تھی جس کا یہ نقشہ شہر کھینچ رہا ہے شہر نے کچھ یوں لکھا ہے ایک منٹ حضرت موسیقی موسیقی نیٹ تے لائیو ہونا ہی تجدی آجا جو ادب آنی تو ادب آئے گا اچھا وہ ایک دو دوست آگئے تھے تو شہر نے کیا نقشہ کھینچا کچھ یوں لکھتا ہے کہ میرے نبی بے قرار ہو کے خدا دے گھر وچ خدا تو منگیا میرے نبی بے قرار ہو کے خدا دے گھر وچ خدا تو منگیا جے چان مولا تو دی دی عزت بھیج دے پھر عمر جرارے سنو عقیدہ صحابہ سارے نبی دے یارے آسان و پیارے خدا دی ادی زمین یوتے موآویانے لہرہ یا جلڈا خدا دی ادی زمین یوتے موآویانے لہرہ یا جلڈا تو بھوک دا ہے موآویانے لہرہ یا جلڈا لکھے ہن قرآن دے پارے جنادی عظمت قرآن دے ور کے قرآن دی سترہ قرآن دے پارے انشاءاللہ گلٹ ٹھیک ہو جائے گا اصل میں میری اپنی ہی کمزوری ہے میں نے لائیو آنا بھی تھا تو مجھے چاہیے تھا کہ میں تھوڑی اتیاد کرتا شان امیر معاویہ زندہ باد انشاءاللہ میں اپنی نظم کی طرف آ چکا ہوں کیا خوب لکھا ہے شاعر نے ملک مبشر سیم صاحب کا کلام ہے شاعر کہتا ہے معاویہ تو معاویہ ہے معاویہ تو معاویہ ہے معاویہ تو معاویہ ہے معاویہ تو معاویہ ہے شہی سیاست وہ کون ہے جس نے دیکھا ڈنگ کا بجا دیا ہے شہی سیاست وہ کون ہے جس نے دیکھا ڈنگ کا بجا دیا ہے ہمیں تو حق نے ہمیں تو حق نے بتا دیا ہے کہ نام اس کا معاویہ ہے ہمیں تو حق نے بتا دیا ہے کہ نام اس کا معاویہ ہے معاویہ ہے عظیم انسا معاویہ ہے عظیم انسا ہے جس کے استاد خود محمد معاویہ ہے عظیم انسا ہے جس کے استاد خود محمد وہی تو شاگرد نے کیا جو ہنر نبی نے سکھا دیا ہے وہی تو شاگرد نے کیا جو ہنر نبی نے سکھا دیا ہے معاویہ تو معاویہ ہے سبائی ہو یا کہ خارجی ہو علی کا دشمل ہو چاہے رومی سبائی ہو یا کہ خارجی ہو علی کا دشمل ہو چاہے رومی ادوے دین کا ادوے دین کا غرور تو نے تو خاک ہی میں ملا دیا ہے ادوے دین کا غرور تو نے تو خاک میں ہی ملا دیا ہے معاویہ تو معاویہ ہے معاویہ تو معاویہ ہے معاویہ سے جو بغض رکھے معاویہ سے جو بغض رکھے یقین مانو حلاق ہوگا معاویہ سے کرو محبت معاویہ سے کرو محبت معاویہ سے نبی نے ہم کو بتا دیا ہے کرو محبت معاویہ سے نبی نے ہم کو بتا دیا ہے معاویہ تو معاویہ ہے معاویہ تو معاویہ ہے زمان بر میں بہت تلاشا زمان بر میں بہت تلاشا نہیں ملا الصفات والا زمان بر میں بہت تلاشا نہیں ملا الصفات والا معاویہ سے معاویہ تھا معاویہ سے معاویہ ہے معاویہ سا معاویہ تھا معاویہ سا معاویہ ہے معاویہ تو معاویہ ہے معاویہ تو معاویہ ہے علی نے بھائی ہے جس کو مانا امیر اپنا حسن نے جانا علی نے بھائی ہے جس کو مانا امیر اپنا حسن نے جانا علی نے سائم بتا دیا جو جو حسن نے کر کے دکھا دیا ہے علی نے سائم بتا دیا جو حسن نے کر کے دکھا دیا ہے موابیہ ہے موابیہ موابیہ ہے موابیہ تو موابیہ ہے بہت ہی زیادہ کمینٹس آئے ہوئے ہیں اللہ تعالی صاحب کو سلامت رکھے ملک گلام اللہ بچر صاحب مطلوع مزاری صاحب صنع اللہ زرگر صاحب عمر دراز کوکب صاحب نیک ملک صاحب مار غلام عباس صاحب اور اس کے علاوہ محمد عطا اللہ صاحب اختر چوہری صاحب محمد تنویر صاحب ہیں کامران صاحب ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس ملک غلام اللہ بچر صاحب ہیں کامران صاحب ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف کمنٹس آئے ہوئے ہیں جنہیں اسے سارے میں پڑھ نہیں سکا والیکم السلام تمام دوستوں کو میری طرف سے والیکم السلام صنع اللہ زرگر صاحب جو آپ کے ساتھ سن رہے تھے میں اپنی طرف سے جو ہے انہیں ان سے جو ہے میں دعا کی اپیل بھی کروں گا ضرور کروں گا کہ آپ سب اب آپ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے آخرت میں بھی مجھے کامیابی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو فلائے درین عطا فرمائے ساجد عزیز صاحب بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے آپ سن رہے تھے سنا اللہ زرگر صاحب یہ ایسی باتیں نہ کریں کہ آپ میرے مشکور ہیں آپ نے حکم کیا تھا تو میرا حق بنتا تھا کہ تعمیل کروں آپ بڑے ہمارے میٹھے اور جیسے کہتے ہیں لوڑے سے بھائی ہیں محمد وقار خان صاحب سن رہے تھے ہمارے ساتھ تھے میرے خیال میں تلہ گنگ سین کا تعلق ہے بہت شکریہ جناب ساجد عزیز صاحب اسغر خاکی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے مار غلام عباس صاحب بہت شکریہ جناب انشاءاللہ عمر جان گوندل صاحب کا بھی انشاءاللہ میں فرمیش پوری کروں گا اور اپنا چہدری اختر صاحب انشاءاللہ اصل میں جو یہ نظم بات کر رہے ہیں جس نظم کی بات کر رہے ہیں عمر جان صاحب یہ تو آسانی سے انشاءاللہ مل جائے گی اور اختر بھائی جو آپ نے کہا کہی تھی نظم وہ تھوڑی مشکل سے ملے گی انشاءاللہ ڈھونیں گے نجیب اللہ صاحب میرے خال میں ابھی تشریف لائے ہیں عصد فہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں توہیدی ہوں یہ نظم سنا دیں وہ اصل میں بھائی عصد فہیم صاحب میرے پاس ابھی لکھی ہوئی نہیں ہے انشاءاللہ پھر کسی ٹائم سنا دوں گا ضرور انشاءاللہ کیونکہ میرے پاس ابھی ادھر لکھی ہوئی نہیں ہے اور نائم مجھے یاد ہے ٹھیک ہے ساجد بھائی کوئی بات نہیں ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حافظ فہم صاحب چلیں ہمارے ساتھی خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں کوئی ایسی بات نہیں صحف اللہ خالد صاحب بھی تشریف لائے ہیں پتہ نہیں میرے خیال میں صحف بھائی آپ درمیان سے چھوڑ گئے تھے پھر آپ درمیان سے پھر چھوڑ گئے تھے صحف بھائی اختر بھائی انشاءاللہ میں آپ کی فرمیش دو تین دن میں انشاءاللہ پوری کروں گا ضرور کروں گا انشاءاللہ بھائی جان مجھے بڑی فکر ہے اگر کوئی ایسا کلام ہوتا جو مشہور ہوتا مطلب تو میں ضرور انشاءاللہ آج ہی آپ کی فرمیش پوری کر دیتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پرابلم یہی ہے کہ جو کہہ آپ نے جو کلام بتایا ہے وہ پنجابی کا کلام ہے اور بہت مشکل سے ملتا ہے انشاءاللہ میں دھونوں گا ضرور مل جائے گا انشاءاللہ بھی کتنے منٹ ہو گئے ہیں لائیو کو لائیو کو کتنے منٹ ہو گئے ہیں کوئی بتائے گا حضرت یوسف والے اشار پڑھو پلیز یہ کون سے اشار کی آپ بات کر رہے ہیں محمد علی صاحب اچھا 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 میرے خیال میں آپ وہ بات کر رہے ہیں اصد کلیم صاحب نہیں میرے خیال میں اصد فہیم صاحب مجھے سن رہے ہیں ویسے تصویر اصد کلیم صاحب کی لگی ہوئی ہے وہ اصد فہیم صاحب انتالیس منٹ ہو گئے ہیں بیساد صاحب نہیں آئے ہو سکتا ہے گیارہ بجے اپنے پیج بھی آ جائیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے ابھی آئے ہیں اصد کلیم خان بلوچ صاحب موسٹ ویلکم ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں کلام اپنا سنا چکا ہوں آپ کی تشریف آوری ہی ہمارے لئے بیسے فخر ہے بیسے سعادت ہے جب قوم صاحبہ کی صحت اپنایے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی ایسی نظمیں میں تو اتنی خاص پسند نہیں کرتا ویسے کلام اچھے ہیں لیکن بس وہ تھوڑا ایسے یہ تبدیلی والا کام محمد علی صاحب آپ کس نظم کی بات کر رہے ہیں سر پلیز پڑھ دو کس نظم کی بات کر رہے ہیں آپ محمد عزیر صاحب والیکم السلام اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں محمد علی صاحب آپ جلدی سے بتائیں کہ آپ کون سے اشار کی بات کر رہے ہیں اگر میں پڑھ سکتا ہوں تو میں ضرور آپ کو بھی سناتا ہوں دو تین اشار اس کے ضرور سناوگا کیونکہ ساتھی جب پوسٹ بناتے ہیں تو وہ اس میں لکھتے ہیں کہ آپ کی فرمائش پوری کی جائے گی تو انشاءاللہ ضرور پوری کریں گے یہ آپ بار بار شکریہ کے الفاظ ہیں یہ استعمال نہ کیا کریں کیوں شرمندہ کرتے ہیں اپنا حافظ عرفان صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھ ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک مزید ہمیں کام کرنے کی تفیق عطا فرمائے باقی دن کو پوسٹ آئی ہوئی تھی کہ مرکزی سوشل میڈیا افیشل پہ امیر محترم حضرت علامہ خان قلیم اللہ خان سی ملتانی کو لائی جائے اور لائی بات کروائی جائے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک دو منٹ کے لئے جو ہے کسی دن وہ تشریف لے آئیں ادھر اس گروپ میں سعد بھائی سے ریکویسٹ کریں گے یا امیر محترم سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایک دو منٹ کے لئے بات کریں گے انشاءاللہ رمضان تو ایڈی صاحب کی نظمیں وہی پڑھ سکتے ہیں میرا تو آپ کو پتہ سٹائل تھوڑا الگ ہے کچھ وہ سٹائل پسند کرتے ہیں کچھ دونوں کر لیتے ہیں کچھ یہ میرا سٹائل اپناتے ہیں اس کی کوشش کرتے ہیں بہرحال میرے خیال میں آپ جس نظم کی بات کر رہے ہیں وہ یوں نظم ہے جو میں عموماً پڑھتا رہتا ہوں منور میری آنکھوں کو میرے پیارے خدا کر دے میں اس کے دو اشار جو ہیں وہ ضرور سنا دوں گا منور میری آنکھوں کو میرے پیارے خدا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے پیارے خدا کر دے غموں کی دھوپ میں تو سایہ رحمت عطا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہ کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہ آنکھوں گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے پیارے خدا کر دے جسے تو گیر لے اس کو چھوڑا سکتا نہیں کوئی جسے تو گیر لے اس کو چھوڑا سکتا نہیں کوئی اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے پیارے خدا کر دے کبھی کون آنکھا کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی کون آنکھا کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے منور میری آنکھوں کو میرے پیارے خدا کر دے خدا یا کون ہے سانی تیرا سارے زمانے میں خدا یا کون ہے سانی تیرا سارے زمانے میں تو لفظ کن فقط کہ کر یہ دنیا پیدا کر دے تو لفظ کن فقط کہ کر یہ دنیا پیدا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے پیارے خدا کر دے گموں آنکھا ہوں اللہ اللہ پاک آپ جزائے خیر دے ساد بھئی بہت شکریہ آپ تشریف لائے میرے خیال میں آج آپ کا ارادہ اپنے پیج پہ لائیو آنے کا نہیں ہے میرا اندازہ ہی ہے یا پھر آپ ہو سکتا ہے ابھی آ جائیں کیونکہ گیارہ ہو گئے ہیں آپ کا عموما وقت گیارہ وجہ ہی ہوتا ہے تو اگر آپ نے لائیو ابھی آنا ہے تو میں ویسے بھی کٹ کر رہا ہوں میں اجازت لینا چاہتا ہوں ان ساتھیوں سے کہ خوش رہیں اور خوش رکھیں اور جو ہے محبتیں بانٹ رہیں تو ہی دی آپس میں اور باقی جو رات کو بات ہوئی تھی جو اپنی تربیت کا پتہ دیتے ہیں کہ ہماری تربیت اس طرح کی ہوئی ہے ہمارے والدین نے ہماری اس طرح کی تربیت کی ہے اور ہم ایسے ویسے ہیں یہ وہ جب وہ بکواس ہماری جماعت کے بارے میں کرتے ہیں تو ساتھیوں کو چاہئے کہ وہ تحمل اور صبر کا مظاہرہ کریں تحمل کا مظاہرہ کریں اور اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں کیونکہ پھر وہ جب ایسے بندے گندے لوگ جب ایسے بےہودہ لوگ جو ہیں وہ گندی زبان استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر گالیوں پہ اتر آتے ہیں ماں بین کی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے ہمارے امیر محترم حضرت علامہ قلیم اللہ خان صاحب ملتانی حفظہ اللہ تعالی اور بھائی سعد قلیم خان صاحب ملتانی حفظہ اللہ تعالی دونوں نے سوشل میڈیا پر بھائی نے اعلان کیا تھا امیر محترم کی جانب سے کہ بلکل کوئی ساتھی ان کی پوسٹ کا جواب نہ دے ان کی پوسٹ پہ گالیاں وغیرہ کا جواب نہ دے بلکل انہیں ایسے سمجھے کہ جس طرح ہمارے ساتھ یہ بات نہیں کر رہے تو انشاءاللہ پھر جدر جواب دینا پڑے گا مرکزی سوشل میڈیا ٹیم بھی موجود ہے انشاءاللہ جواب دے گی تو باقی جو اب آپ سن رہے ہیں ان سے التماس ہے کہ بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ نصیت ہے میں تو بھائی ساتھ کلیم صاحب کمنٹ کر رہے ہیں کہ بہت اچھی نصیت ہے بھائی ہم کدھر ٹھہرے نصیت دینے والے میں تو آپ کی نصیت پہنچا رہا ہوں اور ساتھ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میرا آج ارادہ نہیں ہے لایوانے کا اور وہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ برائے کرم عمل کیا جائے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو ساتھی میری باتیں سن رہے ہیں یہ ضرور عمل کریں گے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ